کراچی میں سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے سنت و پیداوار کے جلاس میں مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت نے پاکستان کو کنگلہ ملک قرار دے دیا پاکستان سٹیل پائپ لائن اسسیشن نے احتجاج کیا جس پر مشیر تجارت نے اپنے الفاظ واپس لیے اسی پر بات کرتے ہیں نانچی ٹی نیوز کے نمائندے رانہ تارک ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ تارک اسی کنگلے ملک سے ویسے ایک پروجیکٹ بھی لینے کے خواہش مند ہیں تو کیا کہنا ہے عبدالرزاق دعوت کا جی بلکل آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی سینٹر سنت و پیداوار کا اجلاس جو ہے جس میں مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت نے جو ہے وہ سٹیل ملک کی حوالے سے سپیسیسی بریفنگ دی کہ اس کو نقصان کیسے ہوئے کن کی ندوار میں کتنا نقصان ہوا اس حوالے سے کمیٹی کو بریف کیا تو جب انہوں نے الفاظ استعمال کے ایک سٹیل ملک کو کنگلہ کر دیا گیا ہے اس پر سٹیل ملڈ ایسیسیشن کے ایک نمائندہ وفضی اس بریفنگ میں موجود تھا تو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا عبدالرزاق دعوت کو ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومتوں کی کارستانیاں ہیں ہم تو ورکر ہیں ہمیں تو ہمارا حق بھی نہیں مل رہا تو یہ حکومتوں کی کارستانیوں کی وجہ سے یہاں تک سٹیل ملڈ کا معاملہ جو ہے وہ پہنچا ہے اس پر عبدالرزاق دعوت نے معذرت کی اور اپنے الفاظ جو ہیں وہ واپس لے لیے تو الفاظ سلپ ہو لے کہ اس کے بعد معذرت کر لی بہت شکریہ آپ کا آرانہ تاریخ